نمشکار سجنوں اور سجنیوں بھی یاد کرتے ہیں اور کرتے ہیں جی ہاں میں بات کرنا ہوں اسی کرم میں 2008 کے اندر بیلی سکوئی موی کردار پھائی اس کے اندر ایک اہم کردار آپ سب ہی جاتے ہیں جوکر جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں جوکر کا کردار جو ہے وہ جانا جاتا ہے لوگوں کو ہسانے کے لیے لوگوں پر انٹرٹینٹنٹ کرنے پرانتو اس موی کے اندر جوکر کا کردار جو نبھایا تھا ہیٹ لیزر نے وہ بلکل ہی اس کے اپوجی بھی وہی ویلنگار ہوئی جو لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا بہت زیادہ سراحیہ تھا تو چلی اس جوکر کی کردار کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں اس انٹرسٹنگ فیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو کہتے ہیں کہ ہیرو بن کر تو سبھی ہیرو بن جاتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں ایسے بیکٹی کہ ایسے کریکٹر کی بات کرنے والے ہیں ایسے پسند کی بات کرنے والے ہیں جنہوں نے ویلن بل کر پورے دنیا کے دیروں سے جہدہ نام ببایا بہوائید ہوئی ہم آپ کا دل بہلانے آئے ہیں میرا صرف پریہ کی طوال ہے کہاں ہے ہارت زیادہ ہیٹھ لیزر نے اپنے جوکر کا کردار ہی اس طریقے سے نبھایا کہ وہ اپنے مرتیوں کے بعد بھی عمر ہو گئے دراصل جب ہیٹھ لیزر کے مرتیوں ہی تھی تب وہ محض اٹھائی سال کے تھے اور ان کے دہانت کے دو مہینے کے بعد ہی دا ڈارک نائٹ کو ریلیز کیا گیا تب پوری دنیا نے اسے میس کیا تھا لیکن ہیٹھ لیزر کے دوارہ نبھائے گئے جوکر کے کردار کو the great villain of all time کا آ گیا جیسا کہ فلم کی شوٹنگ کو 43 days پہلے ہی ہی ہیٹھ لیزر نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تاکہ دنیا سے خود کو پوری طرح الگ دکھاسکے جوکر سے جڑی ہوئی ہر باریکیوں کو سمجھنے کے بعد اس کردار کو نبھانا ان کے لئے آسان ہو گیا حالانکہ خود کو لوگوں سے دور رکھنے کی وجہ سے ان کی love life پر بھی پربھاو پڑنے لگا اور Michael William سے ان کی نوک جوک تک شروع ہو گئی اس کے علاوہ اس سمیں ان کے پاس ایک ڈائری بھی ہوا کرتی تھی جو کی sad story اور جوکر سے سمبندت کہانیوں سے بھری ہوئی تھی اور اس ڈائری کو وہ اپنے ساتھ فلم set پر بھی لے کے جائے کرتے تھے دوستو آپ کو یہ بات جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ جوکر کے رول کے لئے لیڈر نے اپنا میک اپ کا سامان بھی خود ہی خریدا تھا دراصل وہ چاہتے تھے کہ ان کا میک اپ کچھ ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ سرکس کے جوکر کرتے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے خود کا سستا میک اپ کا سامان خریدا اور اپنے ہاتھوں سے خود کو سجایا جب ڈائریکٹر کرسٹف لولن نے انہیں دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ہلت کا رول جو ہے ہٹ ہونے والا ہے اور انہوں نے میک اپ کو آرٹسٹ کو ہوب ہوب ایسا ہی میک اپ کرنے کو کہا جوکر کے خطرناک لک کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مائیکل کین جس نے فلم میں باٹلر کا رول نبھایا تھا وہ ان کے لک کو دیکھ کر اپنے ڈائیلوگس کے لائن بھی بھول جائے کرتے تھے جیسا کہ دوستوں آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہٹ لیزر کو اپنے موہ پر گھاو کے نشان کی وجہ سے جیب کو فلپ کرنے کے عادت تھی اور یہی عادت ان کے رول میں وزن ڈال دیتی تھی دمدار ان کے کردار کو دمدار بنا دیتی دوستو کہا جاتا ہے کہ ہولی وڈ میں اگر آپ کو اوسکر جیتنا ہے تو پھر سوپر ہیرو موویز نہ بنائیں لیکن ہٹ لیزر کی موت کے بعد سے دا ڈارک نائٹ موویز نے کل ایٹ اوسکر اکیڈمک اوورڈ کے لئے نومینٹ ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ بیسٹ سپورٹیو ایکٹر کے اوورڈ کے لئے بھی ان کا نام نومینٹ کیا گیا اور اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی ایکٹر کیسی رہی ہوگی اس کے علاوہ ہٹ لیزر کی ایسے کمالک ایکٹر تھے جنہوں نے ویلین کا رول ادا کرنے کے باوجود بھی اوسکر اوورڈ ملا تھا وہاپس کالا بازاریوں کی دولت لوٹو نہیں نہیں تم نہیں تو میں نہیں تم وہ کیڑے ہو جو پیسوں کے لئے قتل کر دیں آم آدمی کی طرح بات مت کرو تم ایسے نہیں ہو جاہے تم کتنی بھی کوشش کر لو ان کے لئے تم بس ایک نموں نہ ہو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے سسکرائب بٹن پہ کلک کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے موسیقی